ملکی سیاست میں آج کل آڈیو لیگ کا خوب شور ہے کبھی وزیراعظم ہاؤس کی گفتگو سامنے آتی ہے کبھی عمران خان کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہونے والی گفتگو کو ملک کے خلاف سازش قرار دیا جاتا ہے فاانکو میں پیش رہو رہا ہوں اس کے لئے پاس ہیں وزیراعظم ہیکم قرار بھی خالتے ہیں کہ مجھے فاعت ہے این دنوں عمران خان کی ثابت اہلیا بچھرا بی بی اور ظلفی بخاری کی آڈیو کے چرچے ہو رہے ہیں خان صاحب کی کچھ گھرییاں ہیں انہوں نے کہایا کہ آپ کو بیش دیں آپ کو بیش دوں آپ کے ان کو بیش پر غیرہ بھی کیونکہ ان کی یوز کی نہیں ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ تینکل دیں ضرور مشہد نہ کر دوں نئی آڈیو کس نے ریلیز کی اور اس کا ذمہ دار کون ہے پی ٹی آئی رہنما زلفی بخاری نے خاموشی توڑ دی رد عمل جاری کرتے ہوئے کہا جانی آڈیوز جیسی حرکت کوئی اخلاق سے گرا ہوا شخص یا حکومت ہی کر سکتی ہے زلفی بخاری نے کہا کہ اس دفعہ پہلے سے بھی زیادہ بری ایڈیٹنگ کی گئی پہلے بھی کہا تھا کہ آڈیوز کی فرانزک کے اخراجات اٹھانے کو تیار ہوں ایسی جالی آڈیوز کا مقصد صرف خاندانوں کو نقصان پہنچانے کی ناکام کوشش ہے